جرم کی دنیا کی سب سے خوفناک داستان اگلے کچھ منٹوں میں آپ جو سنیں گے اس پر یقین کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیسے انسانوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ ہی راکشس موجود ہیں بہت ساری چیزیں پتہ لگی ہیں جس سے یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ یہ پیڈو فائل ٹرینڈن ہے بارہ ساتھ چھہسو بچیاں ایک سنک دس سے گیارہ سال کی بچیوں کو حوص کا شکار بنانے والا حیوان خود سب سے گھنونے سچ کی گواہی دے گا پتانے سب کیا ہو جاتا ہے دو سو پچاس کلومیٹر ایک ٹرین اور ایک فیتو وہ ٹرین سے ڈلی آتا تھا اور ڈلی کے بعد گازیاباد جاتا تھا اور وہاں پر بچوں کو بہلا فسلا کر اپنے گرفت میں لیتا تھا گازیاباد سے ڈلی کے بیچ میں جہاں بھی اس کو کبھی کوئی وقتم بچی مل جاتی اس کے ساتھ یہ اپنی لسٹ پھولی کرنے کوشش کرتا تھا سکول سے لوٹتی چھوٹی بچیوں کا سب سے بڑا دشمن اپنا کلیجہ تھوڑا مضبوط کر لیجئے کیونکہ اب آپ ایک ایسے راکشاس کی کہانی سننے جا رہی ہیں جسے سن کر آپ کو غصہ آئے گا خون کھولے گا اور آپ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کچھ چنتید بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کہانی کو سننا اور دیکھنا بہت ضروری ہے چیادیلی پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو پشلے بارہ سال سے چھوٹی بچیوں کے ساتھ یون چوشن کر رہا تھا 38 سال کا آروپی کرید 600 چھوٹی بچیوں کے ساتھ یون چوشن کی کوشش کر چکا ہے اور درجنوں بچیوں کو حوص کا شکار بنا چکا ہے پیشے سے درجی ہے یہ شخص اور سکول سے لوٹنے والی بچیوں کو نشانہ بناتا تھا دیلی پولیس نے اسے اشوک نگر میں ایسی ہی ایک واردات کے بار کرفتار کیا نام سنیل رستوگی عمر 38 سال پیشا درجی سنک بچیوں کا یون شوشن دیلی پولیس کی گرفت میں کھڑے اس شخص کی گھنونی کا حنی سن کر کسی کی بھی ہوش فاکتہ ہو سکتے ہیں اتراخنڈ کے ردرپور میں درجی کی دکان چلانے والا سنیل رستوگی پیشلے قریب 12-13 سال سے ہفتے میں ایک دن ڈلی آتا تھا سکولی بچیوں کو نشانہ بناتا تھا پہلا فصلہ کر بچیوں کا یون شوشن کرتا تھا اور اسی دن واپس لوٹ جاتا تھا سنیے کتنے سال کی بچیاں اس کے نشانے پر ہوتی تھی بچیوں سے یون شوشن کی سنک میں سنیل ردرپور سے غازی آباد سٹیشن پر اترتا تھا جس کے بعد وہ دلی غازی آباد اور نوائڈا میں سکول سے اکیلی گھر جانے والی بچیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا ماسوم بچپن کو تار تار کر دینے والے اس حیوان کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ اب تک کتنی بچیوں کے ساتھ یون شوشن کر چکا ہے سیریل ریپسٹ کی سنک کی ایک اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی ٹرین یعنی سمپرک کرانتی سے ہی دلی آتا تھا پولس سے پوچھتاج کے دوران سیریل ریپسٹ نے یہ بات قبول کی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسے کپڑوں میں ہی وارداد کو انجام دیتا تھا جوتے اور جیکٹ بھی ہمیشہ وہی ہوتی تھی ان کپڑوں سے اسے خاص طرح کی گند آتی تھی پچیوں کو اپنے جال میں فسانے کے لیے وہ ہمیشہ نئے کپڑے اپنے ساتھ رکھتا تھا تو یہ کپڑے پہنتا تھا کب سے یہ کپڑے پہن رہے ہو جو اس طرح کا من میں آ رہا ہے دو سال اچھا ایک بچی جو اپنے سکول سے باپس آ رہی تھی اس کو ایک مسکرینٹ میں بہلا خسلا کر کے ایک کھانی بلدنگ میں لے کر گئے گیا اور اس کے ساتھ اس کی موڈسٹی کو آٹریز کیا اور بچی کے ساتھ میں دروے باپ کرنے کا اٹیمٹ کیا 2013 میں سونیل رستوگی ایک ماسوم بچی سے ریپ کی واردات میں چھ مہینے تک رودرپور جیل میں بند رہا زمانت پر باہر آنے کے بعد اس نے دوبارہ بچیوں کو شکار بنانا شروع کر دیا سیریل ریپسٹ خود تین بچیوں سمیت پانچ بچوں کا پتا ہے اب یہ بھی سن لیجئے کہ یہ پولیس کی گرفت میں آیا کیسے پچھلے مہینے دسمبر میں سکولی بچیوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی تین بارداتوں کا تاریخہ بلکل ایک جیسا تھا جس کے بعد دلی پولس نے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالنا شروع کیا اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی یہ سیریل ریپسٹ ایک ماسوم بچی کو اپنی باتوں کے جال میں بھنسا کر ساتھ لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پولس کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملا جس نے سنیل کے اس تیتی کا پتہ چلا اس کے بعد پولس نے سنیل رستوگی کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب پوست آت کی گئی تو سنیل نے بتایا کہ اس سے دس سے زیادہ بچیوں کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا فیلحال پولس نے سنیل کو کوٹ میں پیش کر دیا ہے اور پورے معاملے کی جانت کر رہی اور یہ پتہ لگانے کی کوسس کی جاری ہے اور کنکن بچیوں کے ساتھ سنیل نے ریپ جیسی گھنونی واردات کو انجام دیا ڈلی کے نیو اشوک نگر میں اسی دکان میں درجی کا کام کیا کرتا تھا حالکہ دکان میں چوری کرنے کے بعد اسے وہاں سے نکال دیا گیا حل دوانی میں بھی ریپ کے معاملے میں جیل جا چکا ہے سنیل رستوگی کے دماغ کی پروفائلنگ کروائی گئی جس سے پتہ چلا کہ وہ ایک پیڈو فائل سائکو ریپیسٹ ہے اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پیڈو فائل ہوتا کون ہے تیرہ یا اس سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ یون سمبند بنانے کی اچھا رکھنے والے یا یون شوشن کرنے والے کو پیڈو فائل کہا جاتا ہے اسی منوروک کو پیڈو فیلیا کہتے ہیں سنیل رستوگی نام کا یہ شخص ان دنوں غازی آباد میں ایک درجی کی دکان میں کام کرتا ہے جس پریوار کے شکایت کے بعد یہ حیوان دلی پولس کی گرفت میں آیا اس پریوار کو دلی پولس کے ڈی سی پی جو صلاح دے رہی ہیں وہ بات سبھی ماتا پتہ کو بھی سننی چاہیے جیہاں یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کسی انجان شخص کے ساتھ نہ جائیں ہم جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی حفاظت اسی طرح سے کر سکتے ہیں ایسی حالت میں ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی اس بات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں تاکہ معصوم اس طرح کی واردات کا شکار کبھی بھی نہ بنے تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے اور ساتھ ہی بچوں کے اندر آپ سے اپنی باتیں کہنے کی ہچک نہیں ہونی چاہیے وہ کھل کر آپ سے بات کر سکے اتنا کمفٹیبل آپ کو ان کو بنانا چاہیے بچے کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ آپ کو کچھ کہے گا تو اسے ڈار پڑے گی بچے کو ایسا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ اس کی بات انسنی کر دیں گے گور کریے ان کی باتوں کو بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسے کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے صرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر بھروسہ کریں انجان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں بچے کو بتائیں کہ اسے کسی بھی شخص کی نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو سمجھائیں کہ کوئی انجان اسے کچھ کھانے کو دے تو وہ اس چیز کو ترند نہ کھائیں یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو اسے کھانے چاہیے دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح کے انسان اس طرح کے بہیور میں انوال ہوتے ہیں وہ ایک نارمل ہیلڈی سیکشول ریلیشنشپ اڈرٹس کے ساتھ قائم کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں جو سیکشول ڈیوینز ہے کہ بچوں کو دیکھ کے یا بچوں کے ساتھ کوئی شاریرک سنبھن جوڑ کے سیکشول گراتیفیکیشن پانا اس کو پیڈو فیلیا بولتے ہیں اور یہ ایک سیکشول ڈیوینز ہے ساتھ میں جو وکٹم ہے وہ پاورلیس ہو اور ایک اگریشن جڑ جائے اور جب اس نے گناہ قبول کر لیا ہے تو میں نہیں سمجھتے اسے کسی کے عمد پر بھی کوئی بحث ہونی چاہیے اس میں سنوائی ہونی چاہیے آج ہمیں ضرورت ہے فوراں کارروائی کی امیجیٹ ریاکشن امیجیٹ پنشمن چونکہ نربیہ کیس کے بعد میں بھی آج تک آپ دیکھئے دوشی جیل میں پڑے ہوئے ہیں کبھی مانگ ہوتی ہیں ان کے عمر قید کی سزا ہو جائے پاس ہی نہیں ہو تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے چونکہ ایسے اپرادیوں کو بل ملتا ہے ان کو سوچنے کا وقت ملتا ہے وہ قانون کا ڈر ان کی نگاہوں سے نکل جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کیس میں جب اس نے گناہ خبول کر لیا ہے تو اس کو فوراں جو ہے توراں سنوائی کر کے اس کو فانسی کی سطح دیتا ہے